جے ماتا لکشمی مطروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب دیپاولی آنے کے اندر کچھ ہی دن سیس بچے ہیں اور لوگ دیپاولی کے اپائے اور دیپاولی کے تیاریوں میں لگ گئے ہیں اور دوستو آج ہم آپ کو ایک ویسیس اپائے بتانے والے ہیں جو دیپاولی کا سپیشل اپائے مانا جائے گا اور ساتھی ساتھ سمجھ لیجئے اس اپائے کو آپ نے دیپاولی سے پہلے کر لیا کہ دیپاولی سے پہلے آپ نے چکچاپ ایک جھاڑو کا اپائے کر دیا آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی سمیہ کی پرندھی نہیں ہے کسی پرکار کا کوئی بندن نہیں ہے سادارن سا اپائے ہے آپ بس ماتر ایک جھاڑو سے یہ اپائے کر لیں سمجھ لیجئے کہ آپ کا آنے والا کل سمابت ہو جائے گا برے دوستو سے برے ندر سے بری وکاروں سے لکشمی سے بس آپ کو ملے گا تو فائدہ ہی فائدہ ملے گا ماتر لکشمی کی عسیم کرپا دیکھنے کو ملے گی جیسے دیپاولی کی رات پرکاس میں ہوتی ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد آنے والا ہر ایک صبح ہے اور ہر ایک سام آپ کی پرکاس میں ہونے لگ جائے گی تو بات کرتے ہیں ایسا کون سا اپائے ہے جھاڑو کے ساتھ جو آپ کو قسمت کو بنا دے گا دیپاولی سے پہلے ہی آپ کو لگے گا کہ ہاں واسطہ میں آپ کی قسمت بدل گئی ہے دوستوں جھاڑو کے اندر ماتر لکشمی کا آواز مانا جاتا ہے جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جھاڑو کے اوپر پیر وغیرہ لگا دیتے ہیں آپ کے بڑے بزرگونے سے آپ تو ٹوکا ہوگا کہ جھاڑو کو پرنام کریں اور جھاڑو کو کبھی بھی پیر نہیں لگائیں دوستوں گھر کی دریدتہ کو سماپ کرنے کا اتھار کی گھر کے اندر جو کچھرا ہوتا اس کو سماپ کرنے کا اور گھر کے اندر سجگتاگ لانے کا کام کرتا ہے تو گھر کا جھاڑو کرتا ہے اور ہندو دھرم کے اندر پراشین سمیے سے ہی دپاولی کی راتری کو بھی جھاڑو پوجین کرنے کا ایک وشیس مہتو رہا ہے دھنتیرس کی دن جھاڑو کھرینے کا وشیس مہتو رہا ہے اور ساتھی ساتھ ان دونوں دنوں کے اندر جھاڑو کی پوجا کی جاتی ہے تاکہ اس کا کئی پرکار سے آپ کو دھنلاپ رابط ہو سکے اس کے آپ کا زیون کے اندر ترقی آپ کی زیون کے اندر کئی پرکار کے سہتروں کے اندر موقع آ سکے اسی لئے جھاڑو کا مہتو رہا جاتا ہے اور دوستو کئی کئی تو اس کا اتنا مہتو رہا جاتا ہے کہ سونا آپ خریدے نہ خریدے سونے کو آپ کو دپاولی کے اندر لائے نہ لائیں لیکن جھاڑو کو آپ اپنی پوجا کے اندر سامین کیجئے نشطی طور پر آپ کی قسمت بدلنے کا آپ کی زیون کے اندر کاریہ کروانے کا آپ کی زیون کے اندر برکت لانے کا کام کرتا ہے گھر کا جھاڑو تو بات کرتے ہیں اپائی کی دوستو اپائی لمبا ہے تو آپ اسے دھیان پروک اور پورا سنیں تاکہ کسی پرکار کے آپ کے زیون کے اندر کوئی بھی گلتی نہ ہو اب بات کرتے ہیں اپائی کی آپ کیا کریں کہ دپاولی سے پہلے یا دپاولی کے سیم دن بھی آپ ایک نیا جھاڑو خرید کر لے کر آ جائیں اب آپ نیا جھاڑو کو خرید کر لے کر آ جائیں اور ساتھی ساتھ آپ کیا کریں لاتے ہی سب سے پہلا یہ کام کریں کہ جب بھی آپ اپائی کوئی بھی وقتی کر رہا ہو اس وقتی کو مون رکھنی اتھارت کے اپنے مک سے ایک بھی سب نہیں بولنا ہے آپ جھاڑو آپ باجار سے لائیں اس میں آپ بول سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپائی کرنے بیٹھیں آپ کو مون رہنا ہے اب آپ کیا کریں اس جھاڑو کو لے لیں اور ساتھی ساتھ اس جھاڑو کے برابر آپ کو دو رنگ کے ہی کپڑے لینا ہے ایک تو آپ کو سفید رنگ کا کپڑا لینا ہے دوسرا آپ کو لال رنگ کا آپ ان میں سے کوئی بھی پرکار کا ایک ساتھ آرنس آپ کپڑا لے سکتے ہیں اب آپ کیا کریں کہ اس جھاڑو کو اپنے اس کے اوپر ایک آپ کو سواستی کا نرمان کرنا ہے سواستی کا نرمان کرنے کے ساتھ ہی آپ کیا کریں کہ اس جھاڑو کے اوپر آپ کو اپنا نام یا آپ کی جو بھی منوکامنہ ہوتے اس کا پہلا اکثر اس جھاڑو کو سواستی کے نیچے آپ کو رکھ دینا ہے اب آپ کیا کریں اس جھاڑو کو جو آپ نے یا تو لال کپڑا لینا ہے یا سفید کپڑا اس کپڑے کے اندر آپ کو اس جھاڑو کو پوری طرح سے باندھ دینا ہے جھاڑو بلکل بھی باہر کی طرف نہیں دکھنا چاہیے اس پرکار سے آپ کو باندھ رہا ہے کیونکہ دوستوں آپ اپنی منوکامنہ کو آپ اپنے اچھا کو باندھ رہے ہیں ایک پرکار سے آپ کو یہ بولتے بولتے آپ کی اچھائیں آپ کی منوکامنہ ہیں جو بھی آپ بھگوان سے کاریت کروانا چاہتے ہیں آپ بھگوان سے مانگیں اور ساتھی ساتھ آپ کو اس کو باندھنا ضرور ہے اب آپ باندھتے باندھتے آپ نے جو بھی اچھائیں مانگی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ کو ایک سوئی دھاگے کی سائیتہ سے اس کپڑے کو پورا سیل دینا ہے اب آپ کیا کریں کہ ماتا لکشمی سے کہیں کہ ماتا لکشمی میں آپ کو ایک بندن کے اندر بندوا رہی ہوں یا باندھ رہا ہوں آپ میری اس اچھا کو پورن کریں تاکہ میں آپ کے لئے کچھ نمیت اپائے کر پاؤں میں آپ کو آپ اپمارے گھر کے اندر آ کر رہیں مجھے ماپ کرنا میں آپ کو باندھ رہی ہوں لیکن آپ میری مجبوری کو سمجھے اس پرکار سے کہہ کر آپ کو اسے باندھ دینا ہے اب آپ کیا کریں کہ اس جھاڑو کو اپنے گھر کے اندر کسی ایسے اسطان پر جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی ہو یا کوئی باہر کا وقتی آئے تو سیدھی اس کی نظر اس کے اوپر نہیں جائے ایسے اسطان پر ماتر آپ کو رکھ دینا ہے بس اس جھاڑو کو آپ کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہے اب آپ کیا کریں کہ آپ کو جیادہ سے جیادہ آپ کو دیوالی کا دن ملتا ہے تو آپ کو ایک دیپک جلانا پڑے گا اور جیادہ سے جیادہ دن پہلے آپ نے کر لیا پانچ دن دو دن سات دن ایک دن تو آپ کیا کریں روز اس جھاڑو کے پاس آپ کو ایک دیپک جلانا ہے اس بات کا آپ کو نیم کر لینا ہے تاکہ اس جھاڑو کے پاس سکارت مکتہ بنی رہے سکارت مکتہ آپ نے آپ کے اندر ہی دیکھنے کو ملے اور اس پرکار سے دیپک لگائیں کہ کسی پرکار کی اگنی اسے نہ جل جائیں دیپک کو ساودھانی پوروک جھاڑو کے پاس آپ کو لگا دینا چاہیے اب آپ یہ اپائے نیتیا دن کرتے ہیں اس کے بعد کیا کریں کہ دیپاولی کی جب راتری ہوتی ہے دیپاولی کی رات کو آپ کو اور دھنتیرس کی رات کو دھنتیرس کی رات کو تو اسے بند جھاڑو کو ہی آپ کو پوجن کرنا ہے لیکن جب دیپاولی کی راتری ہوتی ہے تب آپ جیسے ماتا لکشمی کی پوجن کرتے ہیں تب آپ کو اس کپڑے کے اندر سے آجاد اسے جھاڑو کو کر دینا چاہیے اور اسے ماں لکشمی پوجن کے دن آپ کو اسے سامل کرنا چاہیے لکشمی پوجا اس جھاڑو کے مادیم سے ہی آپ کو کیونکہ لکشمی پوجا کے اندر جھاڑو کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے بھی ماں لکشمی کو چڑھائی جانے والی سامگری کے اندر ان کے سامنے رکھنے والی سامگری کے اندر اسٹھان دیا جاتا ہے آپ اس جھاڑو کا بھی لکشمی پوجن کے دن جیسے ہم آپ کو ویڈیاں بتائیں گے اس پرکار سے آپ کو اس کا پوجن کر دینا چاہیے دوستو اس کے بعد کیا کریں ترنت پربھاو سے اگلے دن آپ کو اپنے گھر کی پرانی جھاڑو کو تو باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے یا پرانی جھاڑو کا استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے اسے کسی ایسے استان پر رکھ دیں جب بھی آپ کو سمیں ملے تب آپ کو اسے باہر کا راستہ دکھانا ہو اب اس کے اگلے دن سے ہی آپ کو نئی جھاڑو کو آپ کو اپنے گھر کے اندر کام کے اندر لینا چاہیے آپ کو دوستو نشی طور پر آپ کی قسمت بدل جاتی ہے آپ کے زیون کے اندر اپنے آپ کی سکھ ایس پری آنے لگتا ہے یہ جھاڑو دوستو ویسے سادرہ نے جھاڑو نہیں رہتا آپ کی منواغنچت اچھا کو پورا کروانے کا سمجھ لیجئے جیسے ہی جیسے آپ اس جھاڑو کے مادیم سے آپ گھر کی صاف صفائی کرتے جائیں گے گھر کے اندر سے جالے وغیرہ سب اس جھاڑو سے نکالتے جائیں گے اسی پرکار گھر کے اندر سے آلکشمی گھر کے اندر سے دریدیتا گھر کے اندر سے روگ نکلتے جائیں گے اور اس جھاڑو کی صفائی کے مادیم سے دیوی دیوتا کرسیت ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر پرویش کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اندر رہنے کے لیے اپنے آپ ہی آنے لگتے ہیں جھاڑو کے مادیم سے اتنا پرباوشالی اتنا سٹیق یہ اپائے ہے دوستوں آپ کو کرنے سے نچھی طور پر دھنکی پرابتی ہوں گے اس کے بعد آپ نہیں کہیں گے کیا پتہ آپ کے زیون کے اندر بھاگیا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کو لاپرابت ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اپنے آپ میں اندر یہ ساری باتیں کہنا بند کر دیں گے کیونکہ آپ کو اس کا لاپرابت ہو جائے گا اسی طرح دوستوں کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جھاڑو کو بھول کر بھی دانن نہیں کرنا چاہیے یا جھاڑو کا دانن نہیں کیا جاتا ہے آپ بلکل ستے سوچتے ہیں جھاڑو کا بھول کر بھی کسی کو دانن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستوں گھر کی لکشمی کا واس اگر جھاڑو کے اندر مانا جاتا ہے اور آپ جھاڑو کا دانن کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر سے لکشمی روٹ کر چلی جاتی ہے آپ کے گھر کے اندر سے درددہ اپنے آپ کی آنے لگتی ہے اور ساتھی ساتھ ماتا لکشمی بھی آپ سے پرسند نہیں رہتی لیکن ایک جگہ ایسی ہوتی ہے بھگوان کا مندیر اور ویشیش طور سے ماتا لکشمی کے مندیر وہاں پر آپ کو جھاڑو کا دانن ضرور کرنا چاہیے اگر آپ وہاں پر جھاڑو کا دانن کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر اپنے آپ ہی ماتا لکشمی پرویش کرنے لگتی ہے ماتا لکشمی کا واس ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے زیون کے اندر جو دھن آگمن کے شروط تھے وہ کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں تب آپ کیا کریں کہ جھاڑو کو لے کر آپ کو نیا جھاڑو خریدیں اور آپ کو جا کر مندیر کے اندر دان دے رہنے چاہیے یا پھر دوستوں آپ سویں اس مندیر کی سیوہ ایک دن کے لیے اس مندیر کا سویں جھاڑو آپ نکالتے ہیں اس کے بعد جسی بھی بھگوان کا مندیر ہو وہاں پر جا کر آپ ان بھگوان سے آپ کی منوانشت اچھا کو پورا کرتے ہیں اور زیادو کا دان بھا کر دیتے ہیں سمجھ لیجئے کہ آپ کی قسمت اسی سمیے سے بدلنے لگتی ہے دیپاولی آنے کا انتجار دوستوں آپ کو رہتا ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ آپ کا پورا ورس دیپاولی کی طرح ہی جگمگ رہنے والا ہے آپ کو آپ کے آرٹھک معاملوں کے اندر اپنے آپی ترقی دیکھنے کو ملے گی دوستوں اسی طرح آپ دھیان رکھیں کہ گھر کے اندر کبھی بھی ایسا جھاڑو کا استعمال نہ کریں جو بہت زیادہ پورا نہ ہو چکا ہے یا پھر تینکوں کے اندر بکھرٹا جھاڑو اس کا تو آپ کو بھول کر بھی استعمال نہیں کرتا ہے کیونکہ دوستوں ایسا بیدیت ہے کہ جس پرکار جھاڑو کے تینکیں بکھرتے جاتے ہیں اسی پرکار آپ کے گھر کے دھن آگمن کے شروط گھر کے اندر دھن آگمن بھی اپنے آپی ٹکڑوں کے اندر بکھرتا جاتا ہے اور آپ کو اس کا سوہاگیا پر آپ نہیں ہو پاتا ہے آپ کا دھن ایسے ہی ٹکڑوں کے اندر بھنٹ جاتا ہے اور آپ کو کسی پرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی کارن آپ کو کیا کرنا چاہیے جیسے ہی جھاڑو کے تینکیں ہونے لگے آپ کو ترن فرباؤ سے جھاڑو کو بدل دینا چاہیے آپ کو اس پرکار کا جھاڑو اپنے گھر کے اندر بھول کر بھی نہیں رکھنا چاہیے انیتہ آپ کے گھر آگمن کے دھن آگمن کے شروط بھی اپنے آپ ہی بند ہونے لگتے ہیں اسی طرح دھیان رہے کہ گھر کے اندر سفائی کا جھاڑو اور باہر روڑ کی سفائی کا جھاڑو آپ کو الگ الگ رکھنا چاہیے باہر روڑ کی سفائی کا جھاڑو کے اندر بہت زیادہ نکارت مکتہ ہوتی ہے کئی پرکار کی اندر سے نکارت مکتہ آ جاتی ہے اسی وجہ سے آپ کو وہاں کا جھاڑو اور گھر کا جھاڑو الگ رکھنا چاہیے تاکہ ان دونوں کی سکارت مکتہ کو آپ کو لاپرابت ہو تو امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیے جانکاریاں دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دیپاولی سے پہلے آپ کو چاہتے ہیں ماتا لکشمی کی پرکرپا پرابت کرنا تو آپ اس کمنٹ کے نیچے جیما لکشمی یا ماتا لکشمی کی اور جیسیرامیتر